کیسے ہیں آپ؟ آج ہم اپنی عدو کی ریڈنگ ایک پہاڑ و بلہری کی کریں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک بلہری سے تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کر لوگ مرے ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا یہ اقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا خدا کی شان ہے نا چیز چیز بن بیٹھیں جو بے شعور ہوں یوں با تمیز بن بیٹھیں تیری بھی ساتھ ہے کیا میری شان کیا وہ زمین ہے پست میری آن بان کے آگے جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہا بلہ پہاڑ کہا جانور غریب کہا کہا یہ سن کے گلہری نے مو سنبھال ذرا یہ کچھی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پروا نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے مجھے درخت پہ چڑنا سکھا دیا اس نے قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں میری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں جو تُو بڑا ہے تو مجھ ساہنر دکھا مجھ کو یہ چھا لیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو نہیں ہے چیز نے کمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے پار خانے میں پیارے بچوں یہ نظم ایک پہاڑ اور بلہری علامہ محمد اکبال نے لکھی ہے جو کہ ہمارے قومی شاعر ہیں اور انہوں نے اس پہاڑ اور بلہری کی نظم میں ہمیں ایک میسیج دیا ہے کہ کوئی بھی چیز اس دنیا میں بیکار نہیں ہے اللہ پاک نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں وہ ساری فائدہ والی ہیں اور کوئی بھی چیز بھی فائدہ پیدا نہیں کی گئی اسی طرح پہاڑ اور بلہری پہاڑ جو کہ اپنی بسات میں بہت بڑا ہے گلہری جو کہ ایک بہت ہی چھوٹی سی اپنی سی چیز ہے لیکن ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے اس کہانی سے ہمیں یہی میسیج ملتا ہے کہ ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے غرور کا سر ہمیشہ نیچہ ہوتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ جو چیز بڑی ہو وہی ہی اپنے آپ میں وہ طاقت اور قدرت رکھتی ہے بالکل بھی ایسا نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹی چیز بھی اتنی ہی اہمیت اور قدرت رکھتی ہے اللہ پاک کی نظر میں آج ہم نے اس کی یہی ریڈنگ کی ہے آپ بھی اس کی ریڈنگ کیجئے گا اور اچھے سے اس کی پڑھائی کیجئے گا اللہ حافظ